ہائے ایوریون جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے برسات کا موسم آ چکا ہے برسات کا موسم آتے ہی مچھر مکھیاں جو ہیں ہمارے گھر پر بین بلائے میمان کے جیسے آ جاتی ہے تو یہ بیماری فلاتی ہیں چھوٹے بچے ہوئے یا پھر بڑے انہیں دور کر مچھر مکھیوں کو بڑھانے کے لیے بہت بڑیا کرے لوں اپائے لے کر آئی ہوں ہمیں لے لینے ہیں لونگ یہ وہی لونگ ہے جو ہم کچن میں سبجی وغیرہ یا پھر دال وغیرہ بنانے کے یوس میں لیتے ہیں تو ہم اس میں سے کم سے کم آپ آنچ سے چھے لونگ لے لیں گے آپ کو جتنا بھی جو بنانا ہے تو اس ساب سے آپ اس میں لونگ لے سکتے ہیں تو اس میں سے میں نے تھوڑے سے لونگ لے لیے ہیں اور اسے ہم اچھی طرح سے باریک پیس لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے سات سے آٹھ لونگ لے لیے ہیں اور اس کو ہم اچھی طرح سے باریک پیس لیں گے ویسے تو برسات کے موسم میں ان کو پیسنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ تھوڑے سی ان میں نمی آ جاتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں اسے تھوڑا سا باریک کرش کرنا ہے تو اس کے پر لیے ہمیں اس میں ایک چیز اور ملانی ہے لونگ اور کپور تو یہ دیکھیں کپور کی میں نے بڑی والی جو ٹکی آتی ہے وہ لے لیے ہیں اگر چھوٹی ہو تو آپ دو بھی لے سکتے ہیں تو ان دونوں کو ہم ملا کر ایک سولوشن تیار کریں گے مچھر اور مکیوں کو دور بگانے کے لیے تو میں کرنا کیا ہے پہلے سب سے پہلے لونگ کو اچھی طرح سے باریک پیس لینا ہے تو جتنا بھی ہو سکے آپ باریک ہو جتنے بھی ہو تو اس حساب سے آپ باریک کر لیں اور اس کے بعد جب ہم اس میں کپور ایڈ کریں گے تو کپور تو ایک سیکنڈ میں ہی باریک ہو جائے گا تو یہ دیکھیں لونگ جتنے جو پیسنے تھے وہ اچھی طرح سے میں نے باریک کر دیئے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں کپور ایڈ کر دیں گے تو کپور اور جو لونگ کی جو خوشبوز ہوگی اس سے آپ دیکھیں گے خود ہی کہ آپ کے گھر پہ مچھر مکھیاں ہیں جو بلکل بھی نہیں آئیں گے تو یہ دیکھیں لونگ کو میں نے اچھی طرح سے پیس لیا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم کپور ایڈ کر دیں گے اور کپور اور لونگ کو اچھی طرح سے ہم پیس لیں گے تو یہ دیکھئے لونگ کے پیسنے کے بعد جو کپور کو ہم پیسیں گے تو کپور تو بہت ہی جلدی پیس جاتا ہے تو ہاتھ سے بھی اس کو اچھے طرح سے آپ پیس سکتے ہیں لیکن میں اس طرح سے دونوں کو پیس رہی ہوں تو یہ بہت ہی بڑیہ سولوشن بن جاتا ہے تو مارکٹ سے جب ہم آل آؤٹ وغیرہ یاں بھی کوئی اور چیز لے کر آتے ہیں اس سے بھی کیا ہوتا ہے مچھر مکھیاں جو ہے نہیں باگتی ہے تو یہ دیکھئے لونگ اور کپور کو پیسہ تھا میں نے اس پلاسٹی کے کنٹینر میں ڈال دیا ہے تو اب کیا کرنا ہے اس کو اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کا دو سولوشن بنائیں گے سب سے پہلے ہمیں کوئی دیا لے لینا ہے تو اس میں سے جو آدھا تھا تو میں آدھا اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے کپور اور لونگ کو میں نے اس میں آدھا ڈال دیا ہے دیئے ایک میں کوئی ویسا بھی آپ دیا آپ کے گھر پر پڑا ہو تو آپ وہ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک سولوشن تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے مچھر بھگانے کا سولوشن تیار کرنا ہے اور جو باقی جو یہ ہے ہم اس کو رکھ دیں گے یہ اس کے بعد میں ہم یوز کریں گے تو اب دیئے میں ہم اس طرح سے ایک بطی لگا دیں گے تو اب بطی اور دیئے ہوئے لگانے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا مشٹر اوئل ہوئے ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے آپ کوئی سا بھی اوئل جو ہے وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بطی کو جلانے کے لئے جو تھوڑا سا اس میں پہلے میں نے اوئل ایڈ کیا ہے اب اچھی طرح سے بطی کو اس مسالے میں ہمیں ڈیپ کرنا ہے جو بطی جو ہے ہمیں اس طرح سے اچھی طرح سے اس میں مسالے میں ڈیپ کرنا ہے کیونکہ جب اس کو ہم دیئے کو چالو کریں گے تو کپور کی اور جو لونگ کی جو بینی بینی خشبو آئے گی اس سے آپ دیکھیں گے کہ جو مچھر جتنے بھی ہیں آپ کے روم میں جتنے بھی مچھر ہیں سارے بھاگ جائیں گے جو اس کی خشبو سے ایک بھی مچھر ہے جو آپ کے روم میں نہیں رہے گا کیونکہ یہ دیا ہے کم سے کم دس سے پندرہ منٹ تک جلتا ہی رہتا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا پہلے اوئل ایڈ کیا ہے اب اس کے بعد ہم جب مسالہ بطی میں ڈیپ کرنے کے بعد تھوڑا سا اوئل اس میں ہم بعد میں اور ایڈ کریں گے اب دیئے کو ہم چالو کر دیں گے اور اوئل اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اب کیا کریں گے دیئے کو چالو کرنے کے بعد جس روم میں آپ کے زیادہ مچھر آتے ہیں تو آپ شام کے ٹائم اس روم میں آپ اس دیئے کو رکھ دیں تو اس کے بعد جب اس کی جو دیرے دیرے کپور اور لوگ کی خشبو سے سارے مچھر جو ہے کیونکہ گائب ہو جائیں گے کیونکہ مچھر جو آتے ہیں شام کے ٹائم ہی اندر آتے ہیں تو یہ دیکھیں گے دیکھیں گے تو نہیں دیکھے گا تو اس پروسس کو آپ ہفتے میں دو بار یا تین بار کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کیا ہوگا یہ پانچ منٹ آپ کے تائم زیادہ خراب نہیں ہوگا صرف پانچ منٹ میں ہی یہ سولوشن بن کر تیار ہو جاتا ہے تو یہ دیا جو ہے آپ جس روم میں مچھر آتے ہیں وہیں رکھ دیں تو اس کے بعد جب مچھر جو ہیں سارے بھاگ جائیں گے اور مارکٹ سے آپ کو کوئی مہنگی چیز لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے مچھر کو کو بغانے کے لئے تو اگلا جو پروسس ہے جو میرا وہ ہے کہ ہے کہ جو ہم نے آدھا جو ملکھا تھا مسالہ لونگ اور کپور کا تو ایک گلاس پانی میں ہمیں صرف پندرہ منٹ کے لئے ڈیپ کر دینا ہے تو پندرہ منٹ کے لئے ڈیپ کرنے کے بعد جو لونگ اور کپور کا جدہ بھیいて فلیور ہے وہ اس پانی میں ھبزور ہو جائے گا اور اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے چمس سے ہلا دیں اب ہلانے کے بعد پانی میں اپسور ہو گیا ہے پانی میں پانی سے چھان لیں گے پانی ساتھ کریں گے پانی کا کلر چینج ہو جائے گا تو دیکھیں میں نے گلاس لے لیا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے چھان لیں گے اور اس کا پانی کا کلر چینج ہو گیا ہے کیونکہ اس میں لونگ تھے اور اس میں کپور تھا اس میں پانی میں سارا اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اس کو کیا کریں گے آپ کے پاس کوئی سپری کی بوتل ہو بڑی سپری کی بوتل ہو یا پھر چھوٹی سپری کی بوتل ہو تو آپ لے لیجئے میرے پاس اس طرح کی چھوٹی سپری کی بوتل ہے تو وہ میں نے لے لی ہے آپ کے پاس بڑی ہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح سے اسپریے کی بوتل میں کیا کرنا ہے اس پانی کو ڈال دینا ہے اور صبح کے ٹائم میں آپ کو کیا کرنا ہے جہاں آپ کو لگے کہ مکھیاں آتی ہیں تو وہاں آپ کو سپریے کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے پانی کو اس میں ڈال دیا ہے اور جہاں آپ کو لگے کہ مکھیاں زیادہ آتی ہیں تو آپ اس کا سپریے کر دیں گے تو ایک بھی مکھی ہے جو آپ کے گھر پر نہیں آئے گی تو اس طرح سے آپ کچن کی المیرہ یا پھر کچن کی کھڑکیوں میں بھی آپ کافی سارا اس میں سپریے کر سکتے ہیں کیونکہ لونگ اور کپور کی اس میں جو تیکھی تیکھی خوشبو ہوگی اس سے ساری مکھیاں بھاگ جائے گی اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ سے جو کیٹ ناشک جو دوائیاں وغیرہ ہم لے کر آتے ہیں سپریے لے کر آتے ہیں تو ہمیں ڈر لگ رہتا ہے کہ ہمیں کچن میں سپریے کریں یا پھر نہیں کریں تو یہ جو آپ بنا لیں گے گھر پر ہی سپریے تو آپ اس کو ڈر بھی نہیں لگے گا کہ آپ سپریے میں آرام سے کر سکتے ہیں اور اس سے آپ خود ہی دیکھیں گے مکھیاں ہیں بلکل گائب ہو جائے گی کیونکہ جو لونگ کی اور جو کپور کی تیکھی تیکھی خوشبو سے بلکل بھی مکھیاں نہیں آئے گی فرش پر بھی کر سکتے ہیں المیرہ میں بھی آپ اس طرح سے المیرہ کے باہر بھی کر سکتے ہیں اور جس روم میں آپ کھانا کھاتے ہیں اس روم میں بھی آپ آرام سے یہ سپریے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سپریے ہے اس سے چھوٹے بچے بغیرہ ہوں تو اس کا پی جو ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم جو مارکٹ سے سپری مانگواتے ہیں تو اس سے کریں یا نہیں کریں تو اس سے اگر کریں گے تو بلکل بھی آپ کو ڈر نہیں لگے گا اور مکھیاں جو ہیں بلکل باگ جائے گی کیونکہ یہ گھر کا بنا گریلو نقصہ ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ والا میرا دونوں ویڈیو پسند آئے ہوں گے دونوں ٹپس پسند آئے ہوں گے مچھر و مکھیاں بغانے گا تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹپس کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی اور ٹیک کیئر